آج ہمیں لکھ کے دے دیں کہ الیکشن کے بعد یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے میں ریکویسٹ کروں گا پرائیم نیسٹر سے کہ الیکشن کرا دے لیکن سر ایک بات بتا دوں سب سے پہلے جن کو امید ہے ٹو تھرڈ میجورٹی کی ان کو جیت بھی نہیں ملنی وہ ہے مہنگائی وہ ہے مرتا ہوا غریب جو قبر میں دفن ہو چکا ہے احمد حسن دیرڈ صاحب احمد حسن دیر صاحب احمد حسن دیر صاحب احمد حسن دیر صاحب سر آج آہ 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 آ یہ دونوں وہ برننگ اشیوز ہیں جن کا ذکر میڈیا کے ہر چینل پر جن کا ذکر سیاستدانوں اور وڈیروں کے ائر کنڈیشن ڈرائنگ روموں میں ہر جگہ ہو رہا ہے اور ان دو اشیوز کے علاوہ جس کو ٹراب ٹرینڈ کہا جا رہا ہے وہ بنایا گیا ہے but sir i oppose this کہ this is not the issue of پاکستان at this moment اس وقت جو سب سے بڑا issue پاکستان کا ہے وہ ہے غریب وہ ہے مہنگائی وہ ہے مرتا ہوا غریب جو قبر میں دفن ہو چکا ہے اور sir اس کے لیے بات کرنے کو شاید کوئی تیار نہیں ابھی ایک میں میڈیا چینل پر انٹرویو دے رہا تھا تو وہ جو بھی سوال مجھ سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ election ضرور ہونے چاہیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ عدالت کے فیصلوں کی آپ بات کر رہے ہیں آپ عائن کی بات کر رہے ہیں آپ قانون کی بات کر رہے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں عائن کو لیکن یہ بتائیں کہ عائن بنانے والا کون تھا انہوں نے کہا شہید ظلفکار علی بھٹو نے یہ عائن بنایا he was the creator of the constitution of 1973 sir i said i'm proud of it i'm proud of it کہ شہید ظلفکار علی بھٹو نے قانون بنایا میرا جواب یہ ہے کہ اس قانون بنانے والوں کے ساتھ ان قانون کے رکھوالوں نے کیا سلوک کیا قانون بنانے والوں کے ساتھ کیا حشر کیا یہ جس قانون کو آج بچانے کی بات کر رہے ہیں مجھے یہ جواب دیں قانون بنانے والے کو سزائے موت کس نے دی قانون بنانے والے کو سزائے موت دینے والا قرون کا رکھوالا نہیں ہو سکتا کیسے رکھوالے ہیں یہ مجھے اس کا جواب دیں قانون بنانے والے کی بیٹی شہید مطرمہ بے نظیر بھٹو میں ایک وکیل کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھا خدا کی قسم ایک دن کراچی میں پیشی دوسرے دن لاہور میں پیشی تیسرے دن اسلام آباد میں پیشی اور ہر ہفتہ ہر مہینہ پیشیاں ہی پیشیاں ارے تم نے تو اس شہید کی بیٹی کو اس قانون بنانے والی کی بیٹی کو معاف نہ کیا کس چیز کے تم آئین کے ٹھیکے دار بنتے ہو جواب دو ہمیں سر بات یہاں ختم نہیں ہوتی آئین کا مزاک ایک دفعہ نہیں اڑایا گیا پچیس ایم پی ایس تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں سر تحریک عدم اعتماد پیش کرنا پارلیمنٹیرین کا رائٹ ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہے وہ اس ملک کے لیے خطرہ ہے سیکیورٹی رسک ہے وہ انٹرنیشنل کانسپیریسی کا حصہ ہے وہ یہودیوں اور انڈین ایجنٹس کا آلیککار ہے تو میں اپنی سیٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کے خلاف ووٹ دینے کو آر نہیں سمجھوں گا لیکن اس قانون نے ان قانون کے رکھوالوں نے میرے ساتھ ظلم کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے جن لوگوں نے پارٹی سے ہٹ کر ووٹ دیا سر ووٹ دینے کے بعد قتل کے بعد بجرم کو پھانسی دی جاتی ہے یہ کہاں کا قانون ہے کہ ووٹ دینے سے ان کے ووٹ کو ہی روک دیا جائے how can you stop our right of vote یہ right of speech کی بات کرتے ہیں یہ human rights کی بات کرتے ہیں ہم MNA's MPA's کے right of vote کو کیسے روکا گیا کیوں روکا گیا کون ہے اس کا جواب دے میں اس عدلیہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس نے پاکستان کے 73 کے آئین کے بنانے والے کا خون کر دیا اس کی بیٹی کو دردر رول دیا اور یہ وہ لوگ تھے جو اس ملک کے ہیرو تھے اور سر اس کے بعد ایک اور تین دفعہ بنا ہوا وزیر اعظم تین دفعہ بنے ہوئے وزیر اعظم کو تین دفعہ اس ملک کے عوام نے انہیں چنا اور انہوں نے ایک جھوٹے مقدمے میں بیٹے کے اس خد اس اس کے لیے جو انہوں نے وہ اکاؤنٹ سے پیسے انہوں نے وصول ہی نہیں کیے اس کے اوپر انہیں ملک سے باہر انہیں سزا دے دی یہ کہاں آئین آئین کا کیا یہ آئین کے رکھوالے ہیں چرچل نے کہا تھا جنگ عظیم دوم میں چرچل نے کہا کہ اگر ہم انصاف دے رہے ہیں ہم جنگ عظیم جیت جائیں گے جنگ عظیم جیت جائیں گے جنگ عظیم وہاں ہو رہی ہے انصاف آپ نے لندن میں دینا ہے انگلینڈ میں دینا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے تو ثابت کیا تاریخ نے کہ جب انصاف دیا جائے تو آپ بڑی بڑی جنگیں جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد آج ایک بحث چل رہی ہے عدالتی فیصلوں کی کوئی کہتا ہے فور تھری کوئی کہتا ہے تھری ٹو کوئی کچھ کہہ رہے کوئی کچھ کہہ رہے سر I'm a lawyer I can express my views I can say what is right what I have read in the law books کہ سر چیف جسٹس فارم کر سکتے ہیں اپنا بینچ فارم کر سکتے ہیں نوکہ کریں فل بینچ کریں بٹ بینچ فارم کرنے کے بعد کسی کو نکال نہیں سکتے سر انہوں نے بینچ نوکہ فارم کیا جج خود نکل سکتا ہے چیف جسٹس نہیں نکال سکتے اگر دو خود چلے گئے تو ساتھ رہ گئے آج ساتھ کو کنسیڈر کیوں نہیں کیا جا رہا ایک دفعہ پھر شہید بھٹو کی طرح مطرمہ بنظیر بھٹو کی طرح اور میاں نواز شریف کی طرح انسان کا خون کیوں کیا جا رہا ہے کس طرح فور تھری کے فارمولے کو فارگو کر کے اور اپنی پھر کہتے ہیں الیکشن کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں کون سا الیکشن کرانا چاہتے ہیں اس الیکشن سے کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں سر یہ وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں مسٹر سپیکر کیا اس الیکشن کے ہونے کے بعد آئی ایم ایف کی شرائط ختم ہو جائیں گی کیا غریب کی مہنگائی ختم ہو جائے گی کیا اس الیکشن کے ہو جانے کے بعد ہم فائنینشل کرنچ سے نکل جائیں گے جو میڈیا جو انیلسٹ جو انٹیلیکچولز الیکشن کے ہامی ہیں الیکشن سے بات کرنا چاہتے ہیں آج ہمیں لکھ کے دے دیں کہ الیکشن کے بعد یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے میں ریکویسٹ کروں گا پرائیم نیسٹر سے کہ الیکشن کرا دے لیکن سر ایک بات بتا دوں سب سے پہلے جن کو امید ہے ٹو تھرڈ میجورٹی کی ان کو جیت بھی نہیں ملنی ابھی اٹھا کے دیکھ لیں بلدیاتی الیکشن کراچی کا ان کا نام ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی سیٹ بھی نہیں لے سکے ایک آدھ سیٹ کے علاوہ اور جب یہ الیکشن میں جائیں گے ان کو چل پتا جائے گا یہ جو بندے اکٹھے کر لینا لوگوں کے ذہن خراب کر لینا یہ قوموں کو برباد کرنے کی نشانی ہے سر میرا سوال الیکشن کا تھا الیکشن کیسا کرانا چاہتی ہے یہ ہمارے عدلیہ اور ہمارے ملک میں کیسا الیکشن یہ اشرافیہ کرانا چاہتی ہے کہ جی الیکشن ابھی آپ کی مردم شماری جو ہے سر مردم شماری جاری ہے پنجاب کے جو الیکشن ہوں گے وہ پچھلی مردم شماری پہ ہوں گے اور جو دو سوبوں کے پنجاب اور کیپی کے پچھلی مردم شماری پہ اور جو اگلے جو فیڈرل کے اور بلوچستان کے اور اپنا اور سندھ کے الیکشن جوں گے وہ نئی مردم شماری پہ اس پہ صوبائی حلقے بھی چھوٹے ہو جائیں گے اس میں فیڈرل ہلکے بھی چھوٹے ہو جائیں گے ان کا سائز ہی جب چھوٹا ہو جائے گا تو یہ کس طرح کی نمائندگی ہوگی کس طرح کی ریپریزنٹیشن ہوگی یہ سب انیچرل کام کیوں کیا جا رہا ہے پھر سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اور عدالتی فیصلے اور الیکشن سے ہٹ کے جو آپ کی ٹرو سٹوری ہے ٹرو سٹوری ہے سر جس کے لیے اس وقت ہمیں سب کو کٹھے ہو کے بیٹھ کے مسائل کے حل کرنے کی ضرورت ہے that is charter of economy at this moment sir we need the charter of economy ہمارا غریب مر رہا ہے ہمارا غریب قبر میں پہنچ چکا ہے یقین کریں کہ رات کے دو دو بجے فون آتے ہیں کہ خدا کے لیے میرے گھر کھانے کی روٹی نہیں ہے میری مدد کرو اس غریب کے دل میں جا کے دیکھیں سر مر رہا ہے یہ غریب اور اس غریب کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے اس کی کوئی سوچنے والا نہیں ہے جس سے بات کرو الیکشن جس سے بات کرو عدالتی فیصلے جس سے بات کرو عمران خان سر اس غریب کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا سر میں پہلی جس دن مہمہ نے بنا میری بدنصیبی جن کے ساتھ مہمہ نے بنا میں انہیں ارتگل کہتا تھا اور آج میں شرمندہ ہوں آن فلور کہ ارتگل نہیں ہے یہ کرتگل ہو سکتے ہیں ارتگل نہیں ہے میں غلط سمجھا سر میں ایک کیس ان کے پاس لے کے گیا سر جلے ہوئے ستر بچے سر ان بچوں کو ہسپیٹل میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے ان کے ہکچانے والے انہوں نے ان کو تبدیل نہیں کیا ستر بچے مر گئے جس دن انہوں نے مجھے شو کاؤز دیا اس میں میں نے فوٹو لگا ہے ستر بچوں کے کہ ملتان کے جلے ہوئے بچوں کو برن سینٹر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا وہاں ان کا ایک سپیشلس تھا جو دو لاکھ دو لاکھ لیتا تھا آپ کے ان کے آپریشنز پہ جو ان کے آپریشنز کے اوپر اور انہوں نے برن سینٹر کے بچے داخل نہیں ہونے دی لینڈ ریکارڈ میں ایک کنال والوں کی زمین اتر جاتی تھی اور میں نے کیسز دیئے ملتان میں یہ آئے کہ لینڈ ریکارڈ میں ایک کنال والے کی انگوٹھے لگائے بغیر زمین اتر جاتی ہے اور میں نے فرنزک کرا کے ثبوت پیش کیے سر کسی نے نہیں سنی بچارے وہ کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا کوئی بیچارہ زندگی سے برباد ہو گیا سر جب آپ غریب کی سنتے نہیں ہیں آپ کا ٹوپک ہی نہیں ہے to solve the matters of the poor میں نے اجلاس میں کھڑے ہو کے کہا میں نے کہا سر آپ جب آئے تھے آپ نے کہا تھا میں اصلاحات لے آؤں گا education میں health میں میں bureaucracy کا structure change کروں گا police reforms لے آؤں گا آپ اس کو بھول کے opposition کے پیچھے پڑ گئے ہیں خدا کے لیے اپنے اصل ایجنڈے پہ آئیں سر ان کا ایجنڈا یہ نہیں تھا آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا ان کا ایجنڈا تھا اداروں کی تزہیق پہلی دفعہ اداروں کی تزہیق ہوئی ہے پاکستان کے اس تاریخ میں فوجی ایک جوان کو جرنیل سے لڑانا ایک بریگیڈیر کو میجر سے لڑانا یہ ان کا مقصد تھا سر یہ ایک foreign mission ان کو سونپا گیا وہ foreign mission کیا تھا کہ ملک میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جس میں انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم سائبر کا ایشوٹ آیا پھر جلسے کیے پھر دھرنے دیئے پھر اسمبلیاں توڑیں پھر خود گرفتار ہونے خود بچ کے ورکر کو گرفتار کروایا یہ سب انٹرنیشنل کانسپیریسی تھی میں اس کے ثبوت آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں مسٹر سپیکر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سر لنڈن میں ایک الیکشن ہوتا ہے میر کا ایک طرف یہودی الیکشن لڑ رہا ہے ایک طرف پاکستانی صادق خان الیکشن لڑ رہا ہے سر آپ سپیکر نیشنل اسمبلی ہیں آپ بتائیں آپ کس کی سپورٹ کریں گے آپ صادق خان کی پاس سپورٹ کریں گے اور اگر پرائم منسٹر صاحب پاکستان جا کے سپورٹ کرتا ہے یہودی کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پاکستانی صادق خان کی مخالفت کرتا ہے وہ کسی مشن پہ یہاں آیا ہوا ہے سر بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی آج میں پچھلے دو دن پہلے میں دیکھ رہا تھا انہوں نے سر ایک انڈین نزدار امریکن سینیٹر نے بیان دیا ہے پرسو انڈین نزدار امریکن سینیٹر نے عمران خان کے حق میں بیان دیا ہے سر وہ اپنوں کو نہیں بھولتے وہ اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں انہوں نے سر سائبر کا ایشو اٹھایا سائبر کی معافی مانگی اور آج انہوں نے وہاں پہ ہائر کر کے لوگوں کو کروڑوں اربوں روپے دے کے اور جو ان کا وہ انہوں نے جو وہاں وہ جو فرم ہائر کی ہے اس کا جو جو اس کا انچارج ہے جو ہیڈ ڈیسر وہ پاکستانی ایٹومیک اصاسوں کا دشمن ہے سر بات یہیں ختم نہیں ہوتی ابھی میں دکھ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سر جب آپ ہم اپنے اداروں کی عزت نہیں کریں گے ہم اداروں کو عزت نہیں دیں گے کوئی ملک ہماری عزت نہیں کرے گا ابھی لندن میں جو ہمارے فارمر جنرنیلز کے تصویروں پر جو کچھ کیا گیا ہے میں وہ لفظ نہیں ادا کرنا چاہتا میں کہتا ہوں یہ غرداری سے بڑھ کے ہے یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی کا حصہ ہے اور اس کے لئے ٹول کس کو بنایا گیا سر آئی ایم ایف کے ذریعے آئی ایم ایف کے دور میں ان کے چار سالوں میں سیونٹی سکس پرسنٹ لون جو انہوں نے آئی ایم ایف سے لیا ہے وہ چار سالوں میں لیا ہے اور باقی کتر سال میں سیونٹی فور ٹوئنٹی فور پرسنٹ لون لیا گیا ہے اور ان چار سالوں میں سیونٹی سکس پرسنٹ لون لیا گیا ہے سر یہ لون ایسے نہیں لیا گیا شورٹ ٹرم لون لیا گیا ہے سر ہائی انٹریسٹ ریٹ کے اوپر آج ہمیں اتنے زیادہ پیسے کیوں بھرنے پڑ رہے ہیں اس لیے کہ کھلاڑی کے ہاتھ میں جب آپ فینانس دے دیں گے تو یہی کچھ ہوگا اور یہاں نہیں سر ان کے چار سال میں چار فینانس منسٹر چینج ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف سے جو انہوں نے غلط بیانی کی کہ وہاں ہم جا کے وہاں پیٹرول کی قیمت ہم بڑھا دے گے اور یہاں کے قیمت کم کر دی آج اسی وجہ سے آئی ایم ایف ہمارے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اور سر جو میں سب سے خطرناک بات کرتا ہوں اس وقت ہماری آم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے سب کچھ تیہ ہونے کے بعد ایسی باتوں کے اوپر آئی ایم ایف کی ایسی باتوں کے اوپر روک دیا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں پچھلے دور میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا سر یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی کا کوئی اور آم ٹویسٹنگ کے بعد شاید کوئی نشانہ ہے اور اس کا نشانہ خدا نہ خاستہ ہماری سروائیول ہے میں اسمبلی کے فلور پہ وہ نام نہیں لینا چاہتا لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ یہ ساری کانسپیریسی ہمارے بندوں کو آج جو کام انہوں نے کی ہے انڈین خوش ہیں یہودی خوش ہیں ان کو خوش وہ کہتے ہیں کہ ہم ستر سال میں پاکستان کے خلاف یہ نہیں کر سکے جو انہوں نے کیا ہے اور سراللہ رحم کرے اگر وہ ہمارے ہاتھ میں نہ رہے جو ہمارا اصل اساسہ ہیں جن کے بنانے والوں کے ساتھ بھی انہوں نے جو حشر کیا ہے اور جنہوں نے اس کے دماکے کیے ان کے ساتھ جو حشر کیا ہے انہوں نے تو آج شاید ان کی کانسپیریسی یہ نہ ہو کہ ہمیں ان کے ان کو خدا نہ خاستہ کوئی نقصان پہنچا کے اور ہمیں ہندووں کا ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیں تو سر میں آخر میں پھر آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے صرف آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ سر ہمارے مسائل کا حل صرف چارٹر آف اکانومی ہے میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور عمران خان اکٹے بیٹھ کر دس سال کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی بنائیں دس سال کے لیے اور اس کو اس طرح رکھیں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں اور کوئی انٹرفیر نہیں کرتا کوئی اس کو انٹرفیر نہ کرے اور سر بیٹھ کر غریب کے آٹے گھی چینی دال اس کا ریٹ دوہزار اٹھارہ والا کریں اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اگر الیکشن سے ضروری آج عدالتی فیصلوں سے ضروری اور سب سے جو ضروری چیز ہے سر وہ سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہے غریب کو اس وقت مہگائی سے بچانا غریب کو اس وقت مرنے سے بچانا ہماری جتنی ڈسکشنز ہونی چاہیے وہ معاشی پالیسی اور چارٹر آف ایکانومی بنانے کی ہونی چاہیے سر اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں سوچنا چاہیے اور دو از میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب بیٹھیں اور معاشی پالیسی کے اوپر پی ڈی ایم بیٹھیں اور دو ازار اٹھارہ کے غریبوں کے آٹے گھی دال چیدی کے ریٹ دیں تاکہ وہ زندگی گزار سکیں بہت بہت شکریہ جناب علی گوھر بلوش صاحب